کشمی لائف کے ویڈر اپ ڈیٹس میں آپ سب کا استقبال جہاں کل جمہ کشمیر کے میدانی علاقوں میں بڑے پیمانے پر بارش ہوئی وہی گل مرک اور سون مرک سمیت وادی کے بالائی علاقوں میں تازہ برہ باری ہوئی وہی اگر آج کی بات کریں مخواہ موسمیات کے مطابق مزید بارش کی پیشنگوئی کی گئی ہے یہاں تک کہ ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی نے اگلے چوبیس گھنٹوں کے لیے بارہ ازلا میں ایولانچ کی وارننگ جاری کی ہے جیہاں ناظرین آجی ہی پیشنگوئی کی گئی ہے کہ جمہ کشمیر کے کئی مقامات پر ہلکی بارش اور براباری کے ساتھ مطلع عبرالود رہ سکتا ہے مزید ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد ایک ہفتے تک موسم خوشک رہنے کی توقع ہے گلمرک اور سرنا ٹاپ کے سکائی ریزورٹ میں سب سے زیادہ بارہ انچ براباری ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ کرگر میں پانچ انچ سے زیادہ براباری ریکارڈ کی گئی ہے درجہ حرارت کی بات کریں تو سرنگر میں صفر اشارے آٹھ ڈگری سینٹی گریڈ کازی گوڑ میں کم سے کم درجہ حرارت منفی صفر اشارے آٹھ ڈگری سینٹی گریڈ پہلگاہ میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 2.4 ڈگری سینٹی گریڈ کوکرناگ میں منفی 0.6 ڈگری سینٹی گریڈ فڑا میں 2.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جمعوں کی بات کری تو جمعوں میں کم سے کم درجہ حرارت 9.9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اب بات کریں گے نیشنل ہائیوے کی تو آج ٹرافک چلنے کی اجازت نہیں ہوگی موسم کے پیش نظر ٹرافک کو معتل کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کہیں بھی جانے کا پلان کر رہے ہیں تو ٹرافک کنٹرول یونٹ سے رابطہ ضرور کریں تاکہ آپ جہاں سے بھی جائے آپ کو ان راستوں کی سیچویشن کا معلوم ہو اس لئے ضروری ہے کہ آپ ٹرافک کنٹرول یونٹ سے ہمیشہ کہیں بھی جانے سے پہلے رابطہ ضرور کریں جو مکشمی ڈیزاسٹر مینیجمنٹ آثورٹی نے کل یعنی جمعیرات کو بارہ ازلا میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کیلئے ایولانچ وارننگ جاری کی ہے جیزاسٹر مینیجمنٹ آثورٹی نے انتنانگ بارنیپورا بارہ ملاک ہاندربل کفوڑا کلگام ڈوڑا کشتوار اور پونچ ازلا میں دو ہزار سے پچیس سو میٹر کے اوپر درمیانی درجے کی وارننگ جاری کی ہے آثورٹی نے ریاسی راجوری اور رامن ازلا میں دو ہزار سے پچیس ہزار میٹر سے اوپر کے نشلے درجے کے یعنی لو لیول ایولانچ کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرے اور ان علاقوں میں جانے سے گریز کرے ناظرین جو ہی ایسی وارننگ جاری کی جاتی ہے اس کے بعد آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس وارننگ پر عمل کریں فیلال ابھی کلیتا ہی مزید معلومات کے لئے آپ بنے رہیں کشمیلائی کسا